یہ ریاست ورجینیا میں واقع ایک تھرفٹ سٹور ہے یہاں داخل ہونے پر آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہاں موجود زیادہ تر اشیاء استعمال شدہ ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کپڑے، جوتے، کتابیں، ڈیکوریشن پیسز اور فرنیچر وغیرہ یہاں کیسے اور کہاں سے پہنچتا ہے بنیادی طور پر یہ سٹور اتھیات سے چلتا ہے اس علاقے کے لوگ بہت اچھی حالت میں چیزیں اتھیا کرتے ہیں یہ ہمارا ڈروپ پوائنٹ ہے یہاں سے یہ سب مال اس جگہ لاکر چھانٹا جاتا ہے ان پر قیمتیں لگائی جاتی ہیں اور پھر فلور پر پہنچا دیا جاتا ہے یہاں ضروریات زندگی سے متعلق تقریباً سب ہی کچھ دستیاب ہے لیکن سب سے زیادہ کپڑے نظر آتے ہیں کیونکہ یہ کپڑے ہی ہیں جو سب سے زیادہ اتھیا کیے جاتے ہیں اتنے بڑے سٹور کو مینج کرنے میں چیلنجز بھی آتے ہیں بطور ایک مینجر گھانکوں کی پسند ناپسند کے مطابق چیزوں کی فرامی سب سے بڑا چیلنج ہے کیونکہ یہ سٹور اتیاد سے چلتا ہے اور چیزوں کے انتخاب کی آپشن ہمارے پاس نہیں ہوتی سٹور مینجر کے مطابق اس سٹور میں روزانہ کی بنیاد پر پچیس ہزار آئٹم چھانٹی ہو کر بیچنے کے لیے آتے ہیں لیکن مجموع طور پر ڈونیشنز کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے اسے صرف یہاں آ کر خریداری کرنے والے ہی فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ خود اتیے میں دی گئی اشیاء سے چلنے والا یہ سٹور سپیشل اولمپکس ورجینیا کو ڈونیشن دیتا ہے جو بھی اتیاد یہاں آتے ہیں ہم ان کے وزن کے حساب سے متعین کی گئی رقم فوری طور پر سپیشل اولمپکس ورجینیا کو اتیا کر دیتے ہیں پھر جب یہ مال بکتا ہے تو ہم اس سے سٹور میں کام کرنے والے ایک سو سے زیادہ ورکرز کو تنخواہیں دیتے ہیں اور جو مال نہیں بکتا اسے مختلف ملکوں کو بھیجنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے یہی وہ مال ہے جو پاکستان میں لنڈے بازار میں بکتا ہے پاکستان میں تو اکثر لوگ اس بات کو چھپاتے ہی ہیں کہ انہوں نے کبھی لنڈے بازار کا چکر لگایا ہے یا کچھ خریدا ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے امریکی بھی یہ بات چھپانا چاہتے ہیں یہاں بھی ہماری انتہائی کوشش کے باوجود کوئی بھی کسٹمر کیمرے کے سامنے آنے پر تیار نہیں ہوا تاہم آف کیمرہ ان میں سے چند کسٹمرز کا کہنا تھا کہ وہ زیادہ تر شاپنگ یہی سے کرتے ہیں یہاں سابق صدر براک اوباما کی بیٹی مالیا بھی اپنے دوستوں کے ساتھ آ چکی ہیں اور انہوں نے یہاں سے شاپنگ بھی کی اور وہ اس بات پر بلکل بھی شرمندہ نہیں تھی کہ انہوں نے استعمال شدہ چیزیں اپنے لیے خریدی ہیں بلکہ وہ چیزوں کے دوبارہ استعمال کو ماحول دوست کہتی ہیں اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کا مشورہ دیتی ہیں ماضی میں یہاں امریکہ میں بھی لوگ اپنے گھر میں پہنے ہوئے کپڑوں کو متعدد بار استعمال کرتے تھے کبھی بچوں کے کپڑے بنا کر تو کبھی تکیوں اور رضائیوں کے گلافوں میں بھر کر لیکن انیسویں صدی میں سنتی انقلاب کے بعد جب قیمتیں کم ہوئیں اور لوگوں کی قوتیں خرید میں اضافہ ہوا تو زیاں بھی بڑا اسی کو روکنے کے لیے ایسے سٹورز اور دکانوں کا آغاز ہوا لیکن زیاں کے ساتھ ساتھ یہ سٹورز ایسے لوگوں کی مدد کا بھی ذریعہ ہیں جن کی جیب مہنگے اور بڑے سٹورز کی متحمل نہیں ہو سکتے سادیا زبرانجھا وائس آف امریکہ فالس چرچ ورجینیا